سرکارِ حجتِ امامِ عسرِ وَالزَّمَعَ جَلُّ اللَّهُ تَعَلَىٰ فَرَدَ وَشْرِفَ سرکارِ حجتِ کی دعا موجود ہے مفادل جنان میں بھی ہے اور اگر امیر المؤمنین علیہ السلام کے روزہ مبارک میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پر جو زیارت نام آئے اس کے آخر میں بھی یہ والی دعا خاصوں میں لکھی دی ہے اس زیارت نام مختصر زیارت نام آئے اس زیارت نام آئے مکمل ہوتا ہے تو آخر میں دعاوں کے اندر یہ دعا بھی دکھی لیں کونسی دعا شو کیسے ہوتی اللہم مرزقنا توفیق الطاعتِ وَبُرْدَ الْمَعْصِيَةِ پروردگار مجھے اطاعت کی توفیق عطا کر اور معصیت سے دوری عطا کر اور یہ عطا کر یہ میں نے سریع سرجمہ کیا یہاں پہ لفظ ہے اللہم مرزقنا پروردگار مجھے تیری توفیق کا رزق دے کہ میں عبادت کی توفیق تجھ سے رزق کے طور پر حاصل کر سکوں اور جو گناہوں سے دوری ہے وہ رزق مجھے اطا کر دے کہ تیرے گناہوں سے تیری نافرمانی اور تیری ان معصیتوں سے میں خود بخود دور ہو جاؤں پروردگار یاد کر یہ دعا ہے سرکارِ حجت علیہ السلام کی سکھائی ہوئے دعا کہ جو مفاتح جنان پر بھی شیخ حبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کی توفیقات میں اس زیادہ مثال اب نہیں دے سکتا توفیقات واضح ہوگی ان توفیقات سے اگر کوئی انسان محلوم ہے کیا کرے فرمایا سورہ و شمس کی جو زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے گا پروردگار اس کی توفیقات میں ادافہ کرنے گا تو توفیقات میں اضافہ کے لیے ایک چیز پھر فرمایا کہ وہ جہاں بھی جائے گا جب توفیق پروردگار حاصل ہو جائے گی تو پھر جب توفیق پروردگار حاصل ہوگی تو کیا ہوگا کہ جو موفق بندہ ہوتا ہے جو پروردگار حاصل کی طرف سے ایک تائید شدہ بندہ ہوتا ہے اس کا پروردگار جس کی تائید اور توفیقات دے اگر مثال کے توفیقات میں عام مثال دے رہا ہوں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی بابرکت انسان کو اپنے گھر پر بلاتے ہیں کیوں وہ آئے گا تو اس کی وجہ سے برکتیں آئیں گی عالم ہوگا آئے گا برکتیں آئیں گی کوئی بزرگ ہوگا آئے گا برکتیں آئیں گی اگر اہل بیت کے خاندان سے کوئی ہوگا آئے گا برکتیں آئیں گی اگر اہل بیت میں سے کوئی فرد ہوتا آپ نے ورخیات میں دیکھا ہے سنا کہ لوگ آئیمہ معصومین علیہ السلام کو اپنے گھر پر گلا دیتے ہمارے گھر پر امام آئیں گے برکتیں ہوں گی ہم آج کے زمانے کے خیمت کا دور ہے مجلسے آزام منقلت کرتے ہیں اسی نیت سے کہ جب ذکر اہل بیت ہوگا تو ذکر اہل بیت کی وجہ سے ہمارے گھر میں برکتیں آئیں گی پس یہ ہوتا ہے نا یہ برکتوں کا نوضور فرمایا جب جس طریقے سے ان عامال کے ذریعے سے ہوتا ہے اسی طرح افراد اچھا اب ان افراد میں ہے کیا ہو کہ جن کے آنے کی وجہ سے برکتیں اس لیے کہ خدا کے نزدیک ان کو بہت پروردگار نے توفیقات آتا کیے وہ آتے ہیں تو برکتیں ساتھ نہیں کر آتے ہیں پس یہ انسان اگر چاہتا ہے کہ اپنے زندگی کے اندر توفیقات حاصل کریں تو کسرت سے تلاوت کریں پھر کیا ہوگا کہ جب خود توفیقات حاصل کر لے گا تو پھر جہاں بھی جائے گا نفع مند بن جائے گا جہاں یہ جائے گا فائدہ ہے فائدہ ہو بعض لوگوں کے اب جو ہمارے بزرگوں کی باتیں دیں بعض لوگ ایسے ہی جھٹلا دیا کرتے ہیں یہ توٹکے والی باتیں ہیں یہ کچھ نہیں ہوتا ہیسا اب ان چیزوں کو رب دے کر بات کریں بعض لوگوں کے قدم بڑے مبارک ہوتے ہیں ہمارے اب کہا جاتا تھا نا قدم مبارک کیا مطلب ہے نہیں اس کی زندگی کے برکتیں اور توفیقات ایسی ہیں کہ وہ ہمارے گھر آئے گا وہ ہمارے پاس بزنس میں آئے گا وہ ہمارے دکان پر آئے گا وہ ہمارے ساتھ حامل ہو جائے گا ہمارے لئے برکت اور چمک کا باعث بن جائے گا پس یہ انسان جو کسرت سے سورہ و شمس کی تلاوت کرے گا پروردگار اس کے لئے یہ چیز خرار دے گا کہ وہ جہاں جائے گا اس کے لئے نفع بخش بن جائے گا تیسری چیز فرمایا اس کا حافظہ زیادہ ہو جائے گا یاد کرنا میموری کا اس کا حافظہ بڑھ جائے گا اور چوتھی چیز کہ لوگوں میں اس کی مقبولیت بڑھ جائے گی ہر انسان چاہتا ہے نا کہ میں لوگوں کے درمیان مشہور ہو جاؤں مقبول ہو جاؤں میں جہاں جاؤں تو میری بات کوئی نہ ٹالے میں جاؤں جاؤں وہاں ایکسپٹیبل بن جاؤں میں جہاں جاؤں میں جہاں بات کروں میں جس میٹنگ میں میٹھوں میں جہاں کوئی پروپورشن دوں میں کوئی مثال کے طور پر کوئی مشہورہ دوں تو وہاں پر میری بات کو قبول کیا جائے مقبولیت چالیے اس سورے کی کسرہ سے تلاوت کرو بروردگار برکتوں میں سے ایک برکت یہ دے گا کہ تمہیں مقبولیت عطا کر دے گا بس یہ چیز اور اس کا مرتبہ بروردگار بلند کر دے گا بس یہ تمام چیزیں تھی کہ جو اس حدیث میں ارسال فرمائیں گے